جس سے اہم اقدامات کرے گی جس سے پاکستان کے کروڑوں افراد جو زندگی کے مختلف شعبوں میں روزانہ تکالیف سہتے ہیں ان تکالیف کا اضالہ ہم کریں گے انقلابی اقدامات اٹھا کر یہ وہ چیز ہے جو آج عمران خان صاحب نے کمیٹی میں اپنی ترجیحات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت بہتی ایک شدید بہران کا شکار ہے اس کی طرف ظاہر ہے ابھی سے تیاری عصد عمر صاحب نے شروع کر دی ہے اور وہ کراچی اور مختلف شہروں میں پاکستان کے مشاورت کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو اس بہران سے ہم نکالیں گے اور اس کے لیے ہمیں نہ صرف پورے ملک کا بلکہ بین الاقوامی تعاون بھی حاصل ہوگا میں پاکستان کے عوام کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ وہ تیار ہو جائیں ایک ایسے ایک سنہری دور کے لیے جس میں پاکستان کے قومی وسائل ان کی بہتری کے لیے ان کی فلاہ کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے خرچ کیے جائیں گے ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم پانچ سال میں ایک کروڑ نوکریوں کی فراہمی کو ممکن بنائیں گے انشاءاللہ مدیقین ہے اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ اسی لاکھ کے قریب وہ پاکستانی جو غیر ممالک میں مقیم ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں آ رہے ہیں واپس اور سرمایہ کاری کے اپنے اپنے منصوبے بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سنہری دور جو ہے یہ ان کی مدد سے پاکستان کے عوام کی مدد سے پاکستان میں چودہ اگرس کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پچھلے ستر سال میں پاکستان کے غریب عوام کو وہ ان کا حق نہیں دیا گیا پاکستان کی قومی دولت پر جو ان کا حق تھا ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کے تحت یہ تمام جو پاکستان کے عوام جنہوں نے ستر سال سے مصیبتیں جھیلی ہیں اس کو ختم کریں گے اس کے لئے انقلابی اقدامات کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی لیکن آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کافی سربراہان مملکت کے فون آئے ہیں اردوغان صاحب کا بھی آیا تھا موضی صاحب کا بھی آیا تھا پریزیڈنٹ اشرف غنی کا بھی آیا تھا اور لوگوں کے بھی آ رہے ہیں اس بارے میں ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس کا حلف برداری کا جو رسم ہے اس کی جو تیاری ہے وہ موجودہ حکومت کرے گی صدارتی قصر صدارت وہاں سے ہوگا میرا ان سے رابطہ قائم ہے اس وقت ہم جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ وہ کس قسم کی تیاریاں ہیں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کیا سمیتے ہیں کہ اگر موضی کو اردوان صاحب کو بلائیں گے تو جگہ کم پڑھیں گے نہیں نہیں دیکھیں جب جگہ کم کی بات نہیں ہے آپ سار کے ساتھ آٹھ ممالک ہیں اب یہاں پہ میں سمتا ہوں لوجسٹس کا مسئلہ ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے ہماری نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ ہمیں واضح طور پر نہیں بتاتے تھے اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے بے شمار دوست ہمسائے ممالک ہیں ایران ہے سعودی عرب ہے ترکی ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا واقعی کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو کسی کو نہیں بلائے تھا اور جہاں تک میرے علم میں ہے پاکستان کی آج تک کسی بھی حلف حلف کی جو رسم ہے اس میں آج تک جہاں تک میرے علم میں ہے مجیاد نہیں آرہا کوئی غیر ملکی سربراہ نہیں آیا آپ چاہتے ہیں ایک تو ہے کہ رسم ہے تحریک انصاف یا امران خان کیا چاہتے ہیں ان کی تقریب کیسی ہو کہاں ہو اور کیا اس پر بلانا چاہتے ہیں امرانوں کو دیکھیں ساتھ میں بتا دیں کہ کیا کوئی ایکٹرز اور جو پلئرز ہیں امران خان کے جو دوست ہیں ان کو بھی بلائی جا رہے ہیں اور نغندر موٹی کو بازابتہ دعوت دی گئی ہے آنے کی تقریب نہیں ابھی اس معاملے پر گستگو ہو رہی ہے انشاءاللہ کل تک اس معاملے میں میں آپ کو کچھ بتا سکھوں گا یا ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے آپ کو خبر دے گا لیکن ابھی تک ہم نے خان صاحب فیصلہ کر کے انشاءاللہ بہت جلد ایک دو دن میں وفاقی وزراء کے حوالے سے صوبائی وزراء کے حوالے سے اور جو اہم عوضے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ جیسے ہی فیصلے ہوتے ہیں وہ اعلان کریں گے بلوچستان کیا ایشو ہے بلوچستان کے جو رنس صاحب ہے کیا وہ نراض ہیں تو ان کی مشاورت نہیں شامل کی گئی نامزتوی کے حوالے سے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں رنس صاحب نے تو بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفت کو لے کر یہاں آئے تھے آپ کو پتہ ہے کل جام کمال صاحب نے بھی خطاب کیا تھا تو یہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اچھا کیا کہہ رہی ہیں سی اینس کے حوالے سے کیا پرابلم ہے آپ کو کیا مشکل ہے عمران خان صاحب اپنی جو مشاورت ہے وہ بہت ہی وسیع پیمانے پر کر رہے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا انشاءاللہ ہم پوری قوم کے ساتھ شیئر کریں گے کبینہ کتنی ہوگی خاکہ کو اس کا بھی کوئی اس پر ابھی بحث نہیں ہوئی بہتر جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بسائیں اچھا کہیں گے ازاد راکین کو کن شرائط پر شامل کیا جا رہے یا ان کی جانب سے کوئی ابھی تک ایسی شرائط سامنے آئی ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں کوئی شرائط کی بس میں نہیں وہ انکنڈیشنل جیسے کہتے ہیں مجھے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے اخبارات سے یا میڈیا سے اطلاعات ملتی ہیں ویسے اور کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملتی ہیں آپ نے کیا خواہش سائے آپ نے کیا خواہش سائے سائر میسٹر آفیس میں رہنا ہے آپ خواہش بتایا جو خان صاحب کی خواہش ہوگی وہی میری خواہش ہوگی ہر نئی ملحق ہفیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستانی تیار ہو جائیں پاکستان کے سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے انہوں نے بتایا کہ حکومت آتا ہی انقلابی اقدامات اٹھائے جائیں گے